جانے پی ڈی ایم نے کچھ مشترکہ امیدوار جو ہے وہ کھڑے کر دی جس میں اس یوسف رضا گلانی سب سے اہم نام ہے یوسف رضا گلانی کے کامیابی اور ناکامی کے کتنے معاملات ہو سکتے ہیں اس جوڑ توڑ پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان پیپس پارٹی کے رانوما گیان چند صاحب جو ابھی حالی ریٹائر بھی ہوئے ہیں سینٹ سے بہت شکریہ گیان چند صاحب آپ کے وقت کا عمران جاکوب صاحب سینئے صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران جاکوب صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ گیان چند صاحب پہلے تو آپ سے آغاز کر لیتے میں رد عمل یہ لوں گا کہ علیم عادل شیخ صاحب کل گئے اس سے پہلے ان کے خلاف مقدمات ہیں اور بکا جارہے ہیں انتقامی کارروائیاں ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی نے کسی طرح سے ان کے خلاف کیونکہ وہ زیادہ سخت لہجہ ہے زیادہ سخت آواز ہے چاہے وہ اسمبلی میں چاہے اسمبلی کے باہر اس لیے ان کو دبا لیا جائے تو سندھ میں پی ٹی آئی کو دبانا آسان ہو جائے گا کیسا ہی ہے دیکھیں پی پلس پارڈی نے تو ہمیشہ تنقیب کو ویلکم کیا ہے لیکن یہ سخت آواز نہیں یہ بدتمیز آواز ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ایک بات یہ دوسری بات جہاں تک اس کی گرفتاری ہے تو وہ ہتھیار لے کر اپنا پورا پروٹوکول لے کر پولنگ اسٹیشنز کو ڈسٹرپ کرنے جا رہا تھا اور وہاں پہ اپنے بھی فوٹیجز دیکھے ہوگے وہاں پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے لوگوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے تو الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹیچ لیا اور الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹیوز دیا کہ اس کو ہلکے سے پکڑ کر باہر کر دیا جائے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف گاروائی کی جائے تو قانون ہرکت میں آیا ہے کل میرے کانسٹیٹونسی جو تھرپار کر ڈسٹی کا اس میں بھی الیکشن ہو رہی ہے میں اگر کہیں پہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ ہتھار اٹھا کر چلا جاؤں گا تو میں کوئی بھی ہوں تو قانون تو ہرکت میں میرے خلاف بھی آنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اسٹیٹس کا بھی خیال کر دے الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں جس ہلکے میں الیکشن ہو رہے وہاں پہ کیسے موف کیا جاتا ہے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ آپ جا نہیں سکتے نہیں سکتے الیکشن ڈے پہ ان کو اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا کیا پارڈی کے ان کے اتنی جو ثابت ہو کیا کہ ان کی پارڈی وہاں پہ کمزور ہے تو وہ تو ثابت ہو چکا بائی پول ثابت ہو چکا تو یہ کس کے لیے وہاں پہ اس پولنگ پہ ہی کیا کرنے گئے تھے جب پابندی ہے کہ کوئی بھی پالیا منٹرین کسی پولنگ اسٹیشن پہ نہیں جاتا ہے گیانچا صاحب وہ کہتے ہیں آج حلیم عادل شیخ صاحب نے گفتگو میں بھی یہ کہا کہ فائرنگ بھی ہم پر ہوئی مقدمہ بھی ہم پر کر دیا گیا اور گرفتار بھی ہمیں کر لیا گیا تو ان کی تو اپنی بولٹ پروف گارڈی میں وہ دکھاتے رہے کہ جناب یہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے ہم پر تو یہ کیا معاملہ ہے جو فائرنگ کرنے والے لوگ ہے کیا وہ بھی انہی کے اپنے تھے دیکھیں ایک تو ان کے ان پہ اکبار نہیں کیا جا سکتا حلیم عادل شیخ سے عمران خان کی باتوں پہ لیکن دوسری بات ہے یہ پولنگ اسٹیشن پہ کیا کرنے گئے تھے اگر فائرنگ کی ان کی بات میں سچی مان لی جائے کیا ان کو یہ پتا نہیں ہے لیڈر آف اپوزیشن ہے سندس ایمنی میں کہ پولنگ ڈے پہ حلیم عادل شیخ کو اس طرح سے اتنی گاڑیوں میں کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ نہیں جانا چاہیے وہ آپ اس پولنگ کو ڈسٹرپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا ڈیفینڈ کریں ایک الیکشن کمیشن نے ڈائریکشن دیا ہے انسام یا نے اس پہ عمل کیا ہے اس میں ہمارا تو آتا چاہتا بھی نہیں ہے جو پولنگ اسٹیشن پہ ہوا تو یہ تو سندھ گورنمنٹ کا کوئی معاملہ ہے نا پی پلس پاری کا معاملہ ہے اس نے جو عمل کیا اس عمل کے ایکشن میں ایکشن ہوا اور ہو جانے ان کا کام جانے کیونکہ یہاں پہ ہم تو چاہتے ہیں کہ فیر الیکشن سو یہاں پہ پی پلس پاری جیت رہی تھی ہم کیوں اس کے ڈراما کریں گے اس کو تو چھوٹ صحیح اچھا فیر الیکشن کے معاملہ کر رہے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں عادل شیخ صاحب کا تو اب معاملات جو ہے وہ عمر کوڈ میں صحیح اچھا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں گیان چند یہ سینٹ کے الیکشن میں اب معاملات عدالت بھی اب فیصلہ کرے گی کہ کس طرح کے ہیں لیکن سینٹ الیکشن میں اب بار بار حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ اس وقت وہ الیکشن کو فری اینڈ فیر بنانا چاہ رہے ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سارے عمل کو جو خرید و فروخت کے ساتھ ہو رہا ہے طاقتور آدمی پیسے کے ذریعے اپنا سینٹ الیکشن جیت جاتا تھا اور پارٹیاں بھی ایک طاقتور شخص کو دے دیتی تھی بہت سارے ایسے عام پرسن بھی ہیں جن کو پارٹیاں ٹکٹ دیتی وہ بھی کامیاب ہوتی تو اس سارے عمل کو روک لیا جائے جس کے پاس جتنی نشستیں ہیں اس کا اتنا حصہ ہو جائے اس میں اب آپ کی جماعت کے دیگر اپوزیشن جماعت کیوں رکاوٹ ہو رہی ہیں یہ ان کو تب یاد نہیں آیا تھا جب سینٹ میں لو کانفیڈنس ہو رہا تھا یہ ان کو خیبر پختون خام میں جو انڈیپینڈنڈ کینڈی جیس کو ایم پی ایز پی جی آئی کے پروپوز کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو پتا نہیں چل رہا ہے یہ ڈھائی سال تین سال سوئے ہوئے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ سینٹ کا الیکشن ہونا وہ کیسے ہونا ہے کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ ہے اس کا ان کو پتا نہیں تھا ہاں ان کو پتا نہیں تھا گیانچند صاحب چلیں اب آگیا نا اب خیال آگیا جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے یہ وعدہ تو آپ لوگوں کا ہے گیانچند صاحب آپ کا پاکستان نون کا یہ وعدہ ہے دوہزار چھے کا کے جو اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے کیونکہ جس کی سمجھے خود آپ کا اپنا چارٹر آف ڈیموکرسی کا وعدہ ہے اگر آپ لوگ نہیں پورا کر سکے تو کوئی اور جماعت پورا کر رہی ہے تو کرنے تو دیں نا وہ پورا نہیں کر رہی ہے اس کو فیصل وعافدہ کو جتوان ہے باقی جو ڈویل نیشنل سے ان کو ان کو لانا ہے یہ صرف سینٹ ایلیکشن کا نہیں ہے اس کے سوا این اس ٹائم پہ جب سینٹ ایلیکشن ہونے جا رہے اس ٹائم پہ ان کو بات کرنی تھی یہ سینٹ ایلیکشن ہونے ہونے دے اس کے بعد دیکھ لیں گے ان کے صفو میں جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو یہ کابو کرنے کے لیے صرف ڈراما کر رہے ہیں اور یہ داندری کا پروگرام نہیں بنایا ہے سینٹ ایلیکشن سے پہلے عمران خان اپنا پالیا مین ٹرین کو پچاس پچاس کروڑ کے فنڈز دینے کا اعلان کرتا ہے یہ جو ویڈیو ظاہر ہوئے اس میں کون بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹائی والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بچانے اگر ٹرانسپینٹسین کو پیاری ہوتی تو وہ کرتے ٹرانسپینٹسین کو اگر پیاری ہوتی تو علیمہ باجی کی بھی بات ہوتی وہ سر وہ تو ٹرانسپینٹسین کو وہ تو انہوں نے اسی وقت پچھلے پچھلے تین سال پہلے کے سینٹ الیکشن میں بھی انہوں نے اپنے ممبران کو فارق کیا کہ جن پر ان کو شک تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو بھی فیصلہ ہوا کہ ان لوگوں نے پیسے لیے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے فارق بھی کیا کے پی کے سے لیکن اب وہاں تو ایکشن ہوا آپ کے ادھر ایکشن نہیں ہوا اب اگر آپ دس ممبر سندھ اسمبلی میں کھڑے کر رہے ہیں دس ممبر کے لیے تو آپ کے پاس ووٹ بھی نہیں ہے تو کس بنا پر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے دس ممبر سندھ اسمبلی سے کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے علاوہ باقی پارڈیز بھی ہیں اور اس کے سوا ایک انڈیوڈیل جو فریڈم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک ممبر جو بن جاتا ہے وہ پارڈی کا غلام نہیں ہوتا پھر تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کتنی سی ٹی کس پارڈی کے ممبرز بنتے ہیں یہ ایکشن پروسس میں جانے کی کیا ضرورت ہے سراج سپریم کورڈ نے یہی بات کی ہے گیاں چند سب سیم یہی لفظ کیے انہوں نے کہا اوپن بیلٹ ہو سیکرٹ بیلٹ ہو سپریم کورڈ نے کہا جس کی جتنی نشستیں بنتی ہیں ان کو پھر ملنی چاہیے یہ آج ان کے ریمارکس تھے چیف الیکشن کمیشنر سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں نہیں ریمارکس ریمارکس تو اپنی جگہ پہ بلکل ٹھیک ہے میں تو صرف میں آپ کی بات کروں گی یہ بھی ہے اگر اگر یہ ہے کہ دیکھیں محترمہ ربینہ خالد صاحبہ کے پی کے سے سینیٹر منتخب ہو گئیں اتنی بڑی ووٹوں کی تعداد ان کو چاہیے تھے آپ کے پاس ممبر نہیں تھے آج سے تین سال پہلے لیکن وہاں پر منتخب ہو گئے این پی کے علاوہ باقی لوگ باقی پارٹیاں بھی ہیں وہ پارٹیز دو پارٹیز کے بیچ میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا صحیح تو تو ڈیفرنٹ پارٹیز کے بیچ میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس سے آپ نکال سکتے ہیں اور یقین ہے نکال جائے لیکن بات یہاں پہ آ کر ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کو احمیت دیتے پارلیمنٹ میں جا کر اس پہ بات کرتے الیکشن ریفارمز پہ بات سکتے وہ تو کچھ نہیں ہوا اب جب ان کو پتا چلا کہ آپ جب سے سینیٹ الیکشن کا پروسس ہوا ہے پی کیا ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے کہ ان کے کیڈیڈیٹ کون ہونے چاہیے کسی کو ٹکیٹ دے کر اس کے واپس لیا جا رہا ہے ان کے انڈپینڈنٹ کھڑے ہو گئے ان کے آپ پرانے ورکرز جو ہیں وہ جلوس نکال رہے ہیں انہوں نے تو اپنے ایٹی ایمز کو نوازہ ہوا ہے نا ایک آدھا کو آج آ رہا ہے پی جائے کا پرانا ورکر وہ الگ بات ہے تو عمران خان جس کو ٹائم نہیں تھا وہ کتوں کو بسکیٹ کھلا رہے تھے لیکن پارلیمنٹ کے لئے ٹائم نہیں تھا وہ بیٹھک لگائے بیٹھے انسار کر رہے ہیں تو کوئی ہم سے رابطہ کرے تو یہ ان کی ناکامیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو کون سا خطرہ ہے اگر خطرہ جس عمران خان کے لفظوں میں کہ ہم پچھتائیں گے تو ہم پہ پچھتانے دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے